ہلو فرنڈز ویلکم ٹو می چینل سٹوڈینٹ جاب ہلو فرنڈز اگر جو ہے آپ بی ایس ایف اور سی ایس ایف کا اقزام دینے جا رہے ہیں ریٹن اقزام جو اٹھاراں خطوبر سے سٹارٹ ہونے جا رہا ہے وہ دینے جا رہے ہیں تو آپ کو یہ ویڈیو ایک بار انٹرک ضرور دیکھنی چاہیے کیونکہ فرنڈز آپ کے میند میں جو بھی ڈوٹ ہونے والا ہے وہ آج میں آپ کو کلیر کر دوں گا کیونکہ فرنڈز بہت سارے مجھے کمنٹ آ رہے ہیں جہاں پر مجھے بہت سارے کنڈیٹڈ یہ پوچھ رہے ہیں بہت سارے ایسے کوششن پوچھ رہے ہیں جو کہ ان کے میند میں ڈوٹ چڑھا بہت سارے کنڈیٹڈ یہ مجھے پوچھ رہے ہیں کیا ہمیں جو ہے اوریجنل ڈاکومنٹ اپنے ساتھ لے کر جانے ہوں گے اقزام نیشن سینٹر میں یا نہیں لے کر جانے ہوں گے اور اس کے ساتھ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کیا کوویڈ 19 تیسٹ ہمیں کروانا پڑے گا یا نہیں کروانا پڑے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بوچ ہے کیا کیا چیزیں ہمیں لے کر جو ہے اگزامنیشن سینٹر میں جانی ہو گی اس کے بغیر آپ کو اگزامنیشن سینٹر میں انٹر نہیں ہونے دیے جائے گا تو فرنس ویڈیو کو آپ ان تک دیکھیں تاکہ آپ کو پادا چل سکے کہ کیا کیا آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے اور کیا کیا آپ کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے اگزامنیشن پوائنٹ آف ویو سے تو فرنس سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کیا آپ کو جو ہے اوریجنل ڈاکومنٹ جو ہے اپنے اگزامنیشن سینٹر میں لے کر جانے ہیں تو فرنس یہاں پر میں آپ کو کلیر کر دوں کہ آپ کو اپنے اوریجنل ڈاکومنٹ بالکل بھی اگزامنیشن سینٹر میں نہیں لے کر جانے ہیں اپنے ساتھ گر سے نہیں لے کر جانے ہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے اوریجنل ڈاکومنٹ لے کر جائیں اور کہیں گم ہو جائیں تو فرنس آپ کو بہت زیادہ پرشانی ہو سکتی ہے اس لئے فرنس بلکل بھی آپ کو اریجنل ڈاکومنٹ نہیں لے کر جانے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں فرنس یہاں پر کوویڈ 19 ٹیسٹ کی کیا آپ کو کوویڈ 19 ٹیسٹ کروانا ضروری ہے تو فرنس بلکل بھی آپ کو کوئی بھی ضروری نہیں ہے یہاں پر کوویڈ 19 ٹیسٹ کا بلکل بھی کچھ بھی نہیں بتایا گیا ہے افیشل نوٹیفکیشن میں اس لئے فرنس آپ کو کوویڈ 19 ٹیسٹ نہیں کروانا ہے ویڈور کوویڈ 19 ٹیسٹ آپ کو جانا ہے کوئی بھی آپ کو پرابلم نہیں ہونے والی ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں فرنس سب سے امپارٹنٹ کے آپ کو کیا کیا لے کر جانا ہے اپنے اگزامنیشن سنٹر میں اس کے بغیر آپ کو جو ہے انٹری نہیں ملنے والی ہے اگزامنیشن سنٹر میں تو اس کے لئے فرنس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہے امپارٹنٹ یہاں پر لکھا گیا ہے سب کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے فرنس آپ کے پاس کوئی بھی بیک کوئی بھی موبائل فون آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے تو فرنس اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو آپ کے پاس آپ کے پاس فوٹو جو ہیں وہ ہونے چاہیے ایک دو فوٹو آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کے پاس سب سے امپارٹنٹ ہے فرنس وہ ہے ایڈمیٹ کارڈ ایڈمیٹ کارڈ آپ کے پاس ہونا ہی ہونا چاہیے کیونکہ اس کے بغیر آپ کو جو ہے گیٹ سے بھی انٹری نہیں ملنے والی ہے اس لئے فرنس آپ کے پاس ایڈمیٹ کارٹ ہونا بہت ضروری ہے تو فرنس دو چیزیں ایسی ہیں جو کہ وہ بھی آپ کے پاس ہونی بہت ہی ضروری ہیں تو یہاں پر فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں فیس مارکس اور سینیٹائزر یہ دو چیزیں آپ کے پاس بھی ہونی چاہیے فرنس کیونکہ اس کے بغیر بھی آپ کو یہاں پر انٹری نہیں ملنے والی ہے تو ایک چیز اور بھی یہاں پر بہت زیادہ important پوچھی جاتی ہے فرنس وہ یہ ہے کہ ہمارا جو timing ہے وہ کہہ رہنے والا ہے تو یہاں پر فرنس میں آپ کو بتا دوں ساتھ بجے سے آپ کا جو یہاں پر entry ہے وہ start ہونی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ تھا یہاں پر 10.30 یعنی کہ سر ڈی دس کے بعد آپ کا کوئی بھی entry یہاں پر نہیں ہوگی یعنی کہ فرنس آپ کو سر ڈی دس سے پہلے پہلے gate سے enter ہو جانا ہے اور اپنے examination center میں پہنچ جانا ہے جو بھی conducted bsf اور csf کا exam دینے جا رہے ہیں وہ یہ ویڈیو اچھے سے دیکھ لیں تاکہ ان کو confirm ہو جائے کہ کیا کیا وہ چیزیں ان کے لئے ضروری ہیں جیتاں اس کے ویڈیو کو شیئر کریں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیو اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک لئے بائی ٹیک